سلام علیکم نمسکر سرکال میں لطیف قریسی دوستو آج میں آپ کو گلاب میں ادھے کھول لانے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ گلاب میں کیسے جادہ سے جادہ پھول کر سکتے ہیں تو آپ پورا ویڈیو دیکھیں اور جانے کہ کیسے ہم گلاب میں ادھے کھول کر سکتے ہیں اس سے پہلے دوستو جدی آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل بھی سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی میں کوئی جانکاری دینا چاہوں تو آپ پہ وہ جلدی جلدی پہنچ جائے دوستو گلاب میں زیادہ پھول پرابت کرنے کے لیے ہم کو سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ جو بھی گلاب کے پھول کھل چکے ہیں ان کو جب یہ سوکھنے لگتے ہیں تو سوکھنے میں بہت ٹائم لیتے ہیں جس سے کی پلانٹ کی جو بھی نیوٹرینٹس اور گروت ہے وہ ان پہ آکے رک جاتی ہیں اس لئے سب سے پہلے ہم کو ان سوکھے ہوئے پھولوں کو ہم کو کاٹنا ہے جتنے بھی آپ کے سوکھے ہوئے پھول ہیں ان کو کاٹ دینا ہے جتنے بھی یہ جھڑ رہے ہیں یہ کیونکہ سوکھنے میں بہت ٹائم لیتے ہیں اور اس بیئے سے ہمارے نئی کونپلنٹ نہیں نکلتی اور نئے پھول نہیں نکلتے اور ان پھولوں کو بھی ہم کو پھینکنا نہیں ہے ان کی بھی خات بن جائے گی یہ دیکھئے یہ پھول سوکھنے کی اپیچہ اس میں سے اور کلیاں نکلی آئیں تو یہ بیکار ہو گیا اس پھلکار ہم کو یہ سارے کے سارے جتنے بھی سوکھے ہیں ان کو ہٹا دینا ہے یہ کیا یہ ہٹ جائیں گے نا تو آپ کے پودھے سے پلانٹ سے نئی ساخہ نکلیں گی اور ان میں ہر ساخہ پر کلی آئے گی یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے کوئی کچھ بھی بتاتا رہتا ہے اس سے کوئی انتر نہیں پڑتا لیکن یہ دیا آپ نے ایسا کر لیا تو آپ کے گلاب کے پودھے میں ادھک سے ادھک پھول آئیں گے یہ سب سے بیسٹ طریقہ بتا رہا ہوں میں آپ کو آپ اس کو ضرور آجمائیں اور زیادہ سے زیادہ پھول اپنے گھر پر رابط کریں دوستہ آج اتنا ہی دھنیواد